ہیلو فرنڈز تو شاہد کپور نے بہت ہی اچھا کمبیک کیا ہے جہاں پر وہ سات دن کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں اپنی مووی جرسی کے آخری سینز کو شورٹ کرنے کے لیے وہی پر نئی مووی کو بھی لاک کر دیا گیا ہے جس کا ٹائٹل بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی دمدار رکھا گیا ہے آخر کیا ٹائٹل ہے کون سا ڈریکٹر ڈریکشن دینے والا ہے اور کون سا بینر اس پر پیسہ خرچ کرنے والا ہے اور ساتھی سال لیڈ ایکٹرز کے ساتھ ہم بات کریں گے آج کس ویڈیو میں شاہد کپور کی اس نئی اپکمنگ مووی کے بہت سی انٹرسٹنگ فیکٹس پر تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ بھی کبیر سنگھ مووی کے دیوانے ہیں کیونکہ اب کی بار شاہد کپور کبیر سنگھ سے بھی بڑے انٹینسٹی والے رول میں دیکھنے کو نظر آئیں گے تو دیری کے بینا آگے بڑھتے ہیں اور آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ششانک کتھن ڈریکشن دینے والے ہیں ان کی اس مووی کو جس کا ٹائٹل بہتی زبردست بہتی دمدار اور بہتی تغڑا رکھا گیا ہے جو کہ ہے یودہ جی ہم پرینڈ یودہ ٹائٹل رکھا گیا ہے اور ششانک کتھن اس مووی کو ڈریکشن دینے والے ہیں جن کی اس سے پہلے لاسٹ مووی 2018 میں آپ نے دیکھی تھی دڑک اس کے علاوہ 2017 میں بدرینات کی دلہنیاں مووی کو بھی انہوں نے ہی ڈریکشن دی تھی اور 2014 میں ہمٹی شرما کی دلہنیاں مووی کو بھی ششانک کتھن کی طرف سے ڈریکشن دی گئی تھی اور جیسا کہ ششانک کتھن بہتی زیادہ کلوز ہیں درما پروڈکشن کے اور اس مووی کو بھی درما پروڈکشن ہی پروڈیوز کر رہا ہے اور درما ہی اس پر پیسہ خرج کرے گا یودہ مووی جو کہ ایکشن سے برپور مووی ہوگی اور اس یودہ مووی میں انٹینسٹی والے رول میں ماردار والے رول میں دیکھنے کو نظر آئیں گے بیر لک ہوگی شاہد کپور کی لیکن ابھی تک یہ ریویل نہیں کیا گیا کہ کیا یہ مووی ایک پیریڈ ایکشن مووی ہوگی یا کہ مارڈرن ایج پر ہی اسے فلم آیا جائے گا اب بات کرتے ہیں شوٹنگ کی کہ شوٹنگ کب سے چالو کی جائے گی تو کچھ ہی ویک میں آپ کو اس مووی کی اوفیشل اننوسمنٹ دیکھنے کو ملے گی اور سال 2021 کے پہلے مند سے ہی اس مووی پر کام چالو کر دیا جائے گا اور اس کی شوٹنگ چالو کر دی جائے گی اور 2021 کے اینڈ میں جا کر ہمیں یہ مووی دیکھنے کو ملے گی یا کہ 2022 کے پہلے پارڈ میں یہ مووی ریلیز کی جا سکتی ہے تو دوستو شاہید کپور ہمیں پہلے کبیر سنگھ مووی میں دیکھنے کو نظر آئے جس نے باکس آفیس پر بہت بڑیا تحلکہ مچایا ایون کہ ان کی اس مووی کو ایڈلٹ سیڈیفکیٹ بلا تھا لیکن پھر بھی مووی 200 کروڑ کا کلپ پار کر گئی اس کے بعد ان کی مووی جرسی آ رہی ہے جس کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے کو ہے اور جو کچھ سینز رہ گئے ہیں جو کہ لگ بگ 15 دن کا شیڈول رکھا گیا ہے اسے پورا کر کے جرسی کو ریپ اپ کر دیا جائے گا اور پھر یودہ مووی پر بات کی جائے گی اور یودہ مووی پر ہی کام کیا جائے گا بہت جلد آپ کو شاہید کپور کی طرف سے بھی اوفیشل انناؤسمنٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے اس یودہ مووی کو لے کر تو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور کیا آپ بھی شاہید کپور کے فین ہیں ان کی موویز کو پسند کرتے ہیں تو نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اور ہر مووی کی باکس آفیس ریپورٹ جاننے کے لیے مووی کا آنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تینکیو